السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے گوشت سے بھی زیادہ طاقتور پروٹین کا خزانہ مونگ ڈال کے حلوے کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ اتنا انسٹنٹ مونگ ڈال کا حلوہ ہے نا کہ اگر آپ ڈال بھی گونا بھول گئے ہیں اس کے لئے تو آپ کو ڈال بھی گونے کی ضرورت ہے نہ ہی گھنٹوں بنائی کی ضرورت ہے نہ ہی ڈال کا پیسٹ بنانے کی ضرورت ہے بلکہ بہت ہی جلدی جھٹ پر سا یہ دانے دار سا مزے دار سا جو الوینہ مونگ ڈال کا بھول بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں بس آپ نے ان تمام ٹپس این ٹکس کو ضرور فولو کرنا ہے اور دہان سے سننا ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے دوران میں بتاؤں گی تاں کہ آپ یہ مزے دار سا ہلوہ اپنے گھر میں بنا کر انجوائے کر سکے تو چلیں سی بینے کوئی دیری کے اپنے لئے سپکہ آغاز کر دیں یہاں پہ سب سے پہلے بھی اس میں اللہ الرحمن الرحیم میں نے لے لی ہے ایک کپ مونگ کی دال پروٹین کا حضانہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو میں اس طریقے کی ایک ٹکڑی میں چھننی میں شامل کر دوں گی اور اس کے اوپر سے آپ نے نہ پانی بہانا ہے اور اس کو مل مل کے نہ اپنے اچھے طریقے سے نہ ووش کر لینا ہے بگونا بالکل نہیں ہے بس آپ نے اس کے اوپر سے جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے نا وہ اتار لینی ہے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اسے بغیر دو ہی جو حلوہ ہے نا وہ یہ انسرینٹ والا حلوہ بنا لیتے ہیں لیکن نہیں آپ نے پہلے اسے ایک ملت بچے طریقے سے ووش کرنا ہے چار سے پانچ منٹ اسے اسی طریقے سے چھننی میں پڑا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لے لینی ہے ایک قدر کراہی اور اس کے اندر ابھی آپ نے کوئی گھی اور شامل نہیں کرنا یہاں پہ جو آپ نے دال کو چھننی میں رکھا میں نا پانی ڈرائی ہونے کے لئے وہ آپ نے ساری کے ساری اس کے اندر شامل کر دینی ہے اگر تو آپ نونسوک پین میں کر رہے ہو تو آپ میریم آنچ میں کر سکتے ہو لیکن میں یہاں پہ دوسری قرائی میں کر رہی ہوں آپ کی آسانی کے لئے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی چمچ کی حل سے مسلسل اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے چمچ ہلانا آپ نے نہیں چوڑنا جیسے جیسے دال ڈرائی ہوتے جائے گی اس میں جو چمچ ہلانا ہے وہ آسان ہوتا جائے گا اور یہ اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت ہی کمال کی آنے کی لگ جائے گی کھیلی کھیلی ہی ہو جائے گی اور اس میں سے ہلکے ہلکے کریکل ہونے کی آواز آنے لگ جائے گی خوشبو اس کی بہت ہی کمال کی آنے لگ جائے گی اور آپ نے اس کا ایک جو دال کا پیس ہے نا وہ چبا کے دیکھنا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ نہ کرسپی ہو جائے گا بس تب تک کے لئے آپ نے اسے یہاں پہ بھون لینا ہے اور نہ آپ نے کہہ گئے نہ اس کا جو کلر بھی ہے نہ وہ بھی ہلکا سا لائر سا گولڈن ہو جائے گا زیادہ گولڈن ہی آپ نے کہنا بلکل لائر سا اس کا کلر جب تھوڑا سا ہلکا سا گولڈن ہو جائے گا تب تک کے لئے آپ نے اسے نہ اس طریقے سے سوتے کر لینا ہے اور جب آپ اسے کر لو اور اس کی بہت ہی پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے یہ اس طریقے سے کھلی کھلی ہو جائے تو آپ نے فوراں سے پہلے اس کو کرائی یا پین میں سے نکال کے ایک پلیٹ میں ڈھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے جب یہ ہلکی سی نیم گرم ہوگی تو آپ نے نہ اسے پیس لینا ہے آپ نے اس کو بلکل پاؤڈن نہیں بنانا آپ نے نہ اسے دردرہ سا پیسنا ہے اور نہ ہی آپ نے اسے اسی پین یا کرائی میں چھوڑنا ہے جس میں آپ نے اسے اس طریقے سے سوتے کیا ہے نہیں تو کیا ہوگا کہ یہ نہ جل جائے گی جائے گی نہ نیم گرم سی تو میں اس کو نہ ایک دردری سی فورم میں پیس کے سائٹ پہ رکھ لوں گی اب یہاں پہ میں ایک ادرہ پہن لیں لوں گی اس کے اندرہ میں شامل کروں گی چار کپ دودھ بزن کے تبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک لیٹر دودھ ہے اس کے ساتھ ہی اس کے اندرہ میں شامل کروں گی تین سے چار ادرہ دھری الائچی شامل کر دوں گی آپ چاہیں تو الائچی کا پاوڈر بھی شامل کر سکتے اور اگر آپ اس کا فریور نہیں پسند تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہو اب یہاں پہ آپ نے میڈیم آج پہ اس کو ایک بوائل دلوا دینا ہے اچھے والا اسے بوائل آنا چاہیے بسے یہ بوائل کیا ہوا ملک ہے اور اسے میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا جیسے اسے بوائل آ جائے گا آپ نے کہہ کرنے اس کے اندر 1 4ھ ٹی سپون فورٹ کلر جو زردہ فورٹ کلر ہے وہ میں شامل کر رہی ہوں یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے آپ چاہو تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہو لیکن اس سے جو ہلوے کا کلر ہے بہت ہی پیارا ہے جائے گا اب اس دودھ کو کور لگا کے آپ نے ایک سائیڈ پہ رکھ دینا ہے فلیم کو آف کر دینا ہے یہاں پہ میرے پاس ہے ایک کپ گھی دیسی گھی کبھی یوز کر سکتے ہو ڈالڈا گھی کبھی یوز کر سکتے ہو تو میں یہاں پہ دو ٹیبل سپون بھر کر لے لوں گی یہاں پہ گھی کے گھی کو ہلکا سا گرم ہو جانے دیں گے ہلوہ آپ لوگوں نے ہمیشہ گھی میں ہی بنانا ہے آئل میں نہیں بنانا آئل میں اس کا فلیور بلکل بھی مزے کا نہیں آتا جیسے یہاں پہ گھی آپ کا ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اندر جو بھی ڈرائی فروٹس آپ کے پاس آویلبل ہے وہ آپ نے ہلکے سے ڈرائی روست کر لینا ہے صرف ایک ہاتھ منٹ کے لیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈرائی فروٹس کو اس طریقے سے روست کرنے سے ان کا جو فلیور ہے وہ اور زیادہ بھر جاتا ہے اور وہ فریش ہو جاتے ہیں بس لائر سے اس کا کلر چینج ہوگا کشمش آپ کی پھول جائے گی تو آپ نے انہیں نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے اس کے بعد اسی پین میں میں ایک مرتبہ پھر سے ایک ٹیبل سپون گھی کا شامل کروں گی گھی کے یہاں پہ میلٹو نکہ ویٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کے اندر شامل کر دیں گے تین ٹیبل سپون سوجی کے سوجی آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے تین ٹیبل سپون بیسن کے یہ دونوں ہیں تو چیزیں اپسنل لیکن اس سے جو مونگ دال کا حلوہ ہے اس کا فلیور بہت ہی زیادہ بھر جاتا ہے اس لئے میں آپ کو یہی ریکیمنٹ کروں گی کہ آپ یہ دونوں چیزیں ضرور شامل کیجئے گا میڈیم ٹو لو فلیم کے پر اب آپ نے سوجی اور بیسن کی بنائی کرنی ہے بہت ہی پیاری خوشبو آنے تک کے لئے اس کی بنائی کرنی ہے اور اس کا لائٹ سا کلر جب گولڈن ہو جائے گا تب تک کے لئے آپ نے اس کی بنائی کر لینی ہے تو جب تک میں یہاں پہ یہ کام کر رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چاہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شئر اور کمینڈ کرنا تو بالکل نہیں بھولنا اور بیل آئیکن کو تو آپ لوگ ضرور پیس کیا کریں تاکہ آگے آنے والی اور بھی یمی یمی اور ہلدی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں جیسے ہی بیسون اور سوجی کی پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے گی اس کا کلر لائٹ گولڈن سا ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے دال کو دردرہ سا پیس کے رکھا ہوا ہے وہ ساری کے ساری اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی دال شامل کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ میڈیم ٹو لو فلیم کی اوپڑنا اس کو مکس کرتے جانا ہے اور جو گی آپ نے ایک کپ اپنے پاس رکھا ہے اس میں سے دو دو ٹیبل سپون کر کے آنا آپ نے اس کے اندر گی کو شامل کرتے جانا ہے اور اس کی آپ نے بنائی کر لینی ہے اگر آپ نے پہلی سٹیج پر ہی سابو دال کی بنائی اچھے طریقے سے کی ہوگی تو اس سٹیج پر آپ کو دال کی بنائی کرنے میں صرف اور صرف دو سے تین منٹ لگیں گے یعنی ٹوٹل وہاں پہ آپ نے تین سے چال منٹ بنائی کرنی ہے تقریباً فلیم کے حساب سے اور یہاں پہ اب دو دو ٹیبل سپون گھی کا ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کی بنائی کرتے جائیں گے جیسے جیسے دال کی بنائی ہوتی جائے گی خوشبو بہت ہی پیاری آنے لگ جائے گی اور دال میں جو ہے نا وہ ایک چمک سی پیدا ہو جائے گی اور یہ کھلی کھلی بن کے نا تیار ہونا شروع جائے گی بس تب تک کے لئے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اور جیسے ہی بہت ہی پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے تقریباً یہاں وہ مجھے نا دو سے دھائی منٹ ہو گئے اس کی بنائی کرتے ہوئے تو میں آدھا ایک منٹ اس کی بنائی اور کروں گے اور اس کے بعد اب یہاں پہ بہت ہی پیاری خوشبو آنے کے بعد جب آپ نے یہاں پہ جو دودھ کو بوائل کر کے رکھا ہوئے نا دودھ گرم ہونا چاہیے جب آپ لوگ اسے دال میں ایڈ کرو ٹھڑنا بلکل نہیں ہونا چاہیے اب یہاں پہ اس دودھ میں سے تقریباً آدھا کپ دودھ سب سے پہلے آپ نے اس کی اندر شامل کرنا ہے اور آدھا کپ دودھ شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جب یہ والا دودھ ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد جو باقی کا دودھ ہے نا وہ آپ نے اس کی اندر شامل کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے دال کھلی کھلی بن کے تیار ہوگا ہمارا یہ جو مونگ دال کا حلبہ ہے نا کھلا کھلا ہو جائے گا اس پروسیجر سے تو پہلے آپ نے آدھا کپ دودھ شامل کر کے اس کو ڈرائے کر لینا اس کے بعد آپ نے باقی کا سارا کا سارا دودھ اس کے اندر شامل کرنا ہے اور اب آپ نے میڈیم فلیم کر کے اس کو اس طریقے سے مکس کرتے جانا ہے اور اس کی بنائی کرتے جانا ہے جو گی بچا ہوگا وہ بھی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایٹ کرتے جانا ہے دو سے تین منٹ کے اندر اندر جو دال لینا وہ سارا کا سارا جو دودھ ہے وہ ایبزورپ کر لے گی اور اس فوم میں آنا شروع ہو جائے گی جیسے یہ اس فوم میں آ جائے یعنی ہلکی ہلکہ جو ہے ہلبا وہ ہمارا کٹھاؤنے لگ جائے گا تو آپ نے اس کے اندر جو ایک کپ چینی ہے وہ شامل کر دینی ہے جتنا گی آپ یوز کر رہے ہو جتنی دال آپ یوز کر رہے ہو اور جو چینی یوز کر رہے ہو یہ تینوں کی جو مییمنٹس ہیں وہ آپ نے ایک ہی کپ سے لینی ہے چینی شامل کرنے کے بعد اب آپ نے اسے مکس کرتے جانا ہے اس اسٹریس پہ جب آپ چینی شامل کرو گے تو ہلبے میں ایک بہت ہی زبردستی شائن آ جائے گی یہاں پہ میرے پاس تقریباً چار ٹیبل سپون گھی اس اسٹریس پہ بس گیا تھا تو دو ٹیبل سپون میں نے ابھی شامل کر دیا اور ہمیں اس کی بنائی کرتی رہوں گی تاکہ چینی جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کے اندر چینی کا جو دانا ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر حل ہو جانا چاہیے اور اب آپ نے اس کی تک تک بنائی کرنی ہے جب تک یہ جو ہلوہ ہے وہ اکٹھا نہیں ہونا شروع ہو جاتا اور ساتھ ہی آپ نے اس اسٹریس پہ اس کے اندر جو ہم نے ڈرائی فروٹس کو گھی میں روست کر کے رکھا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دینے ہیں اس ڈرائی فروٹس کو میں بچا لوں گے لازٹ میں گانیشنگ کے لیے اور جیسے یہ حلوہ آپ کا بلکل اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا سیمٹرنا شروع ہو جائے گا کرائی کے پہندے کو چھوڑ دے گا تو اس اسٹریس پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے لازٹ میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون گھی کارڈ شامل کرنا ہے اور اب یہ میں نے ایک سے ڈرائی ٹیبل سپون جو گھی ہے وہ بچا لیا ہے کیونکہ مجھے اس اسٹریس پہ بلکل فیڈ نہیں ہو رہا کہ مجھے اور گھی شامل کرنا چاہیے یعنی ایک کپ گھی میں سے میرے تقریباً ڈیرڈ ٹیبل سپون گھی جو ہے وہ بچ گیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے گھی لازٹ میں شامل کیا تاکہ حلوے میں بہت ہی زبردست سی شائن آجائے اسے مکس کر دے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا مزیدار سا مونگ دال کا جو حلوہ ہے وہ بن کے بالکل تیار ہے کرائی کے پہندے کو اس نے ٹوٹلی چھوڑ دیا ہے اور یہ اکٹھا ہونے لگ گیا ہے اور یہ ایک زبردست سے بھونے ہوئے حلوے کی نشانی ہے یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے گھی بھی کتنا اچھا سیپرٹ ہو کے باہر نکلا ہے تو ہمارا حلوہ بہت ہی اچھے طریقے سے مونگ دال کا بھنا ہوا حلوہ بن کے بالکل تیار ہے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں آپ کو اس کی فائنل لک چیک کرواتی ہوں فلم کو میں نے اس اسٹیج پہ اوف کر دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے حلوے کی فائنل لک کتنی زیادہ پیاری آ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا دانے دار جو ہے ہمارا مونگ دال کا البابن کے تیار ہوا ہے تو آپ لوگوں نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر یہ بھی بتانا ہے کہ میری یہ یمی یمی ہیلدی ہیلدی مونگ دال کے ہیلوے کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسے لگی دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ ہے آ رکھے گا اللہ حافظ